تو تھی پروانا ہر کوسی کا دیوان اے دیوانا اے دیوانا بل بل تو تھی پروانا ہر کوسی کا دیوانا مرچکور کا جانا لا الہ اے دیوانا اے دیوانا اے دیوانا اے دیوانا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کلمے کا ذکر ہے اور کلمے کی ذکر کیلئی ہے شاہد نے پنجابی شاہد نے اس کلمے کی ذکر کیلئی کہا کہ جس پڑیاں جس پڑیاں اس کلمے جس پڑیاں تر جا پیداں یہ جس پڑیاں تر جا پیداں یہ مر Ranch ام کم آبیئا جس پڑیاں تر جا پیداں یہ مر Ranch ام کم آبیئا یہ قبر تیر چمکا بے گا پڑھنا الہا یہ ہے وہ گیرہ جس گیرہ کی مناسبت سے مجھے حکم دیا گیا سیئے صاحب کی خدمت میں بھی میں اسی طرح پڑھا کرتا تھا اسی طرح پڑھا کرتا تھا اور ان کی ایسی نظر ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح پڑھتا رہو گا کہا شاید میں کہ سانسوں کی تقرار میں اللہ سانسوں کی تقرار میں اللہ روح کے نازکتار میں سانسوں کی تقرار میں روح کے نازکتار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں غنچے میں اور گھار میں اللہ چڑیوں کی چہتار میں اللہ چڑیوں کی چہتار میں گلشن میں گلزار میں اللہ چمل میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں دریاؤں کی دھار میں سہرہ میں سہرہ میں سہرہ میں کوسار میں اللہ چوکی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گمبد میں مینار میں مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ مقتل میں مقتل میں اور دار میں اللہ کتیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ آسکرے کے یار میں آسکرے کے یار میں اللہ پتوں میں اسجار میں اللہ روحوں کے اطرار میں اللہ سوچوں کے امبار میں اپنوں میں امیار میں حیدر کے اطرار میں اللہ خبشی کے انکار میں قرآن کے انوار میں اللہ سب کے اصغفار میں اللہ کونچاؤں پازار میں اللہ مدنی تھی دربار میں اللہ لا الہ